السلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آئس کریم بنانا تین فروڈ میں نے اس کے لئے لیا ہے بنانا منگو سٹوبری تین فروڈ لیا ہے دیئے آم کیلے کی اور سٹوبری کی میں آئس کریم بنانا رہی ہوں تینوں کی الگ الگ بناوں گی سب سے پہلے میں بنانا لیتی ہوں ایک اس کو میں نے کٹنگ کر کے رکھا تھا فریزر ہوئے میں یہ ہارڈ ہوئے میں تو ان کو نکال کے میں ڈالوں گی ویلینڈر میں اور سب سے پہلے کیلے میں دیکھیں کیلے جو ہے وہ میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں آئل کے حساب سے تو اس میں میں چینی نہیں لیتی میں تو میں اس کے ساتھ کیونکہ بنانا بھی ہمارے لئے بہت فائدہ ہے میں نے کیلشم کی ہمارے اندر نیڈ ہوتا ہے بہت فائدہ دیتا ہے تو میں اس فارم میں اگر آس کریم کا موڈ ہوتا ہے تو میں کیلے میں دہی ڈالتی ہوں اور ساتھ ہی شہر ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں جتنا آپ کو شہر چاہیے اتنا شہر لے لیں اور دہی لے لیں بہت مزے کی آئس کریم بنتی ہے آپ کھائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت اچھی لے گے گی اور سیزن کی حساب سے فرور ہوتے ہیں انچان لے لیتا ہے لے کے کٹنگ کر کے فریزر کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہم جب سیزن چلا جائے تو آپ مزے سا آئس کریم بنائیں اور کھائیں یہ بنینہ ایسنس تھوڑا سا میں ڈال رہی ہے اس پہ اب اس کو میں تھوڑا سیا مکس کروں گی اس کو تو یہ بلکل تھک ہو کے باہر آئے گا اب یہ دیکھیں آئس کریم جیسا بن گیا میں نے اس کو باہر نکال لیا اب میں سٹرابری ڈال رہی ہے اس کے ساتھ اب سٹرابری میں جو ہے میں جو ہے نا کمیل یوز کروں گی اور کریم ڈالوں گی تھوڑی سی اگر آپ کے پاس کریم نہیں لیکن کمیل آپ لیے کے رکھ لیجئے گا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو نہ چینی کا کوئی ضرورت پڑھتی ہے صرف جسٹ جو فروڑ آپ کو پسند ہے وہ فروڑ ہوگا اور ساتھ میں کمیل کا ون اسپون اور کریم لے لیں گے تو بھی اچھی یہ صحت کے حوالے سے تو تھوڑی سی میں کریم تھی میرے گھر میں تو میں نے ایٹ کر دیے نہیں ہوتی تو میں جسٹ صرف کمیل سے اور مینگو سے ایسکینی بنا لیتی سپون میں نے کمیل لے لیا ہے ایک آم تھا اور ان دونوں کو جوسر میں دال دکے مکس کر دوں گی اب دیکھتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں تینوں آئسکریم کی میں اسیس طرح آئسکریم تیار ہوگی یہ پوری بنانا کی ہے یہ دیکھیں یہ اس ٹوبری ہے اس طرح اور یہ مینگو کی یہ بہت مزیدار ہے بہت اچھی ہے بنائے آپ لوگ اور جو پسند آئے ہیں تو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کریے گا اور کیا اللہ حافظ